اوز باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا والنبیون من ربهم لا نفرق بین اہد منهم ونحن لہو مسلمون صدق اللہ العظیم ربی شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلو لکتتم من لسانی افقہو قولی ربی اسر ولا تو اسر وطمیم الخیر آمین یارب العالمین آج کی لیکچر میں ہم ایک آسان آیت لیکن نسبتاً طویل آیت کریمیٹیکلی انیلائز کرنے کی کوشش کریں گے آیت کا نمبر 84 ہے سوریال عمران کی آیت ہے اور آیت سکرین پر لکھی دیکھ رہے ہیں آیت میں وقف کی دو علامات نظر آرہی ہیں لہٰذا اس آیت کے پہلے تو حصے ہوں گے تین پہلا حصہ ایک طویل حصہ ہوگا جو کہ میر رب بھی ہم پر ختم ہوگا دوسرا منہم پر ختم ہوگا اور تیسرا مسلمونہ پر ختم ہوگا اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ سے بات کریں گے اس میں پہلا لفظ کل ہے فیل امر ہے واحد مذکر حاضر کا سیخہ ہے آمنہ فیلمازی معروف جمع متقلم کا سیخہ ہے باب فالسے حمزہ میم نون روٹ لیٹرز آمنہ یؤمنہ ایمانن با حرف ہو جارہ ہے جس کے بعد اس میں جلالہ مجرور دیکھ رہے ہیں واو حرف ہے ما اس میں موصول ہے انزلا فیلمجہول واحد مذکر غائب کا سیخہ ہے نون زا لام روٹ لیٹرز باب افعال انزلا ینزلو انزالن نازل کرنا کے معنی میں فیل استعمال ہوتا ہے علا حرف ہو جارہ ہے جس کے بعد ناز امیر مجرور متصل جمع متقلم کی ہے واو حرف ہے ما پھر اس میں موصول ہے انزلا اسی طرح فیلمجہول علا حرف جر ابراہیم مجرور اسم استعمال ہوئے واو حرف اسماعیل مجرور اسم واو حرف اسحاق مجرور اسم واو حرف یاقوب مجرور اسم یہ میں مجرور اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سب علا کے بعد آ رہے ہیں ذہن میں رکھے گا اور خیر منصف اسم ہے اور خیر منصف اسم کی مجرور جو ہے وہ بھی زبر کے ساتھ آتی ہے واو حرف ہے الاسباتی یہاں پر واقعی آپ کو مجرور نظر آ رہا ہے اسبات جو ہے یہ سبت کی جمع ہے ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں لیکن ایک مرتبہ پھر میں آپ کے لیے سے تازہ کر دوں خان صاحب لکھ رہے ہیں کہ سبت ان جو ہے جس کی جمع اسبات آتی ہے اولاد کی اولاد یعنی پوتے نواسے اور ان کی اولاد واو پھر حرف ہے ما اس میں موصول ہے اوتیا فیل ماضی مجھول واحد مذکر غائب کا سیخہ ہے حمزہ تا یا روٹ لیٹرز ہیں اور وہ حمزہ جو ہے یہاں پر واو میں تبدیل ہوا ہوا ہے موسیٰ اسم آپ کو نظر آ رہا ہے اسم مقصور ہے واو حرف ہے عیسیٰ اسم مقصور واو حرف ان نبی یونہ مرفوع اسم ان نبی کی جمع من حرف جر رب مجرور اور رب کے ساتھ ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی آپ دیکھ رہے ہیں علم اللہ جی الفاظ پر بات ہوگی ہے پہلے حصے کے اور اب چلتے ہیں دوسرے حصے کے الفاظ کی طرف لا نفرق بین آہد منہم میں لا حرف نفی ہے نفرق فیل مزارے جمع متقلم کا سیخہ ہے فارا قاف روٹ لیٹرز بابت افیل فرق یفرق تفریقن مائنس کرنا کے معنی میں یہ فعل استعمال ہوتا ہے بینہ ظرف ہے جس کے بعد آہد کا لفظ مجرور آپ کو نظر آ رہا ہے اور من حرف جرہ جس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے آخر حصہ اس آیت کا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَا واو حرف ہے نَحْنُ زمیر مرفوع منفصل جمع متقلم کی ہے لام حرف جرہ جس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے اور مسلمونہ مرفوع اسم استعمال ہوئے جو کہ مسلم کی جمع ہے اور مسلم جو ہے اسلام ایسلمو سے سیخہ اسم الفائل ہے بابِ افار سین لام میم اس کے روٹ لیٹرز ہیں تو الحمدلہ جی الفاظ پر بات مکمل ہو گئی ہے اب چلتے ہیں جملوں کے اعراب کی طرف کل سے پہلا جملہ شروع ہو رہا ہے جملہ مستانفہ کل فیل با فائل مقول القول چاہیے تو وہ آمنہ سے شروع ہو رہا ہے آمنہ فیل با فائل ہے باللہ ہی جار مجرور متعلق ہو جائے گا آمنہ فیل کے اور آمنہ فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کے جملہ فیلی ہو کر محلن منصوب مقول القول مفعول بھی بن جائے گا کل فیل کے لیے اور کل فیل اپنے فائل اور مفعول بھی سے مل کے جملہ فیلیہ بن جائے گا اور اتنے حصے کا ترجمہ ہو جائے گا کل آپ کہتیجئے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اب آگے جو ہے واو کے ذریعے سب عطف ہو رہا ہے تو واو کا معطفہ قرار دے دیں گے ماں انزلہ علینا جو ہے یہ موصول اور سلے کا مجموع ہے جس میں اس میں موصول ماں ہے جس کا سلط الموصول انزلہ علینا ہے انزلہ فیل مجھول ہے نائے فائل اس کا ہوا زمیر مرفوع متصل ہے اور علینا جار مجھول مطالق انزلہ کے ہے اور انزلہ فیل مجھول اپنے نائے فائل اور اپنے مطالق سے مل کے جملہ فیلیہ ہو کر سلط الموصول بن گیا ماں اس میں موصول کے لیے اور ماں اس میں موصول اپنے سلط الموصول سے مل کر محلن مجرور عطف ہو جائے گا اس میں جلالہ پر اس میں جلالہ کو ہم ماتوف علیہ بنا لیتے ہیں اور ما انزلہ علیہ کو ماتوف اول قرار دے دیتے ہیں ساتھ ساتھ میں تجمع بھی کرتا جاؤں گا اور اس پر جو نازل کیا گیا ہم پر واو پھر آتوہ ما انزلہ علیہ ابراہیمہ اس سے انیلائز کروں گا ما اس میں محصول صلیت المحصول انزلہ علیہ ابراہیمہ ہے جس میں انزلہ فیل مجھول ہوا ضمیر مرفوع متصل نائف فائل اور ترجمہ کریں گے ہم اور اس پر جس کو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام پر آگے واو آتفہ ہے اسماعیل معطوف ہے یعنی ابراہیم معطوف علیہ ہے اسماعیل معطوف اول اسحاق معطوف ثانی یاکو معطوف ثالث الاسبات معطوف رابے پھر معطوف علیہ اپنے چاروں معطوفوں سے مل کر مجرور ہو جائے گا علاہ حرجر کے لئے اور واو کو پھر آتفہ قرار دیں گے اور ماں پھر اسی طرح اس میں محصول ہے جس کا صلیت المحصول اوتیہ موسیٰ وعیسیٰ ون نبی یونہ می ربیہم کی صورت میں آ رہا ہے اوتیہ فیل مجھول ہے جس کا نائف فائل موسیٰ ہوگا موسیٰ معطوف علیہ ہے واو آتفہ عیسیٰ معطوف اول واو آتفہ ان نبی یونہ معطوف ثانی می ربیہم جار مجرور یہ حال بن جائے گا کس کا حال بنے گا یہ اوتیہ کا جو مفہول ثانی ہے نا جو محضوف ہے اس کا پھر یہ اوتیہ فیل مجھول اپنے نائف فائل سے مل کر جملہ فیلیا ہو کر صلیت المحصول بن جائے گا ماں اس میں محصول کے لئے اور ماں اس محصول اپنے صلیت المحصول سے مل کر محلن مجرور معطوف ہو جائے گا اس میں جلالہ کے لئے اور اس کو بھی ساتھ جوڑ کر تجمع کریں گے اور ہم ایمان لائے اس پر جس کو دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ اور نبیوں کو اس حال میں کہ وہ ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا تھا جملہ لمبا تھا میں نے اس لئے اس کو کل آمنہ باللہ ہی تک محدود رکھ کے آپ کو اس کا پورا اعراب سمجھا دیا تھا اب جو اقلہ حصہ ہے اس کا اعراب کر لیتے ہیں لا نفرقو بین آہد منہم میں لا نافیہ ہے نفرقو فیل با فائل ناہنو ضمیر ملفو متصل فائل ہے بین آہدن جو ہے یہ ذرف اور مضافلے ہو کر متعلق ہو جائے گا نفرقو فیل کے اور منہم جو ہے جار مجرور یہ صفت بن جائے گا آہدن کی کیونکہ آہدن نکرہ ہے ویا بین ظرف ہے آہدن موصوف ہے جس کی صفت منہم جار مجرور ہے اور موصوف صفت یہ مجرور ہو جائے گا بین ظرف کے لیے اور بین ظرف اپنے مضافلے سے مل کر متعلق ہو جائے گا نفرقو فیل کے اور نفرقو فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کے جملہ فیلیا بن جائے گا اور تجمہ کریں گے ہم نہیں فرق کرتے ان میں سے کسی ایک کے درمیان ہم ان میں سے کسی کو جودہ نہیں کرتے یعنی کسی کی بھی تفریق نہیں کرتے اب یہ جو جملہ فیلیا ہے نا اس کو حال قرار دے دیں گے یعنی یہ محلن منصوب ہوگا اس حال میں کہ ہم فرق نہیں کرتے نحنو لہو مسلمونہ اس کو انیلائز کروں تو یہ جملہ مستانفہ بھی بن سکتا ہے اور حالیہ بھی بن سکتا ہے نحنو مبتدہ ہے خبر جو ہے وہ مسلمونہ ہے لہو جار مجرور متعلق مقدم ہے مسلمونہ کے اور مبتدہ اپنی خبر سے ملکہ جملہ اسمیاں بن رہا ہے اور ترجمہ کریں گے اور ہم اسی کے متی ہیں تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہوگی آیت نمبر چراسی کے حوالے سے اب محمود صاحبی صاحب کی ورکنگ پر نظر ڈال لیتے ہیں محمود صاحبی صاحب نے جو پہلا جملہ اس آیت میں بنایا ہے وہ ہے پس یہی تھا ہمارا مکمل جملہ باقی انزلہ علینا لا محلالہ صلات الموصول جملہ اوتیا موسیٰ لا محلالہ صلات الموصول ماہ السالس لا نفرقو فی محل نصف حال نحنو لہو مسلمون فی محل نصف حال جملہ تلحال سوالحمدلہ جی ورکنگ ہنڈر پسنڈ میچ کر گئی ہے ہماری محمود صاحبی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اب رہ گیا اس آیت کا ترجمہ تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلتا ہوں کل آمنہ باللہ ہی کہدے ہم اللہ پر ایمان لائے وما انزلہ علینا اور اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا وما انزلہ علی ابراہیم واسمائیل واسحاق و یعقوب والاسباتی اور جو ابراہیم اور اسمائیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد پر نازل کیا گیا وما اوتیا موسیٰ وعیسیٰ والنبی یونم ربیہم اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے نبیوں کو ان کی رب کی طرف سے دیا گیا لا نفرقو بین احد منہم ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان اسی کے فرما بردار ہیں تو الحمدلہ جی آج کی لیکچر میں سورہ آل عمران آیت نمبر چھراسی گریمیٹی کے لیے انیلائز ہو گئی ہے انشاءاللہ اگلی لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی سبحانک اللہ ہم وابی حمدی کا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفیر کا وطوبو الیک سبحانک اللہ